اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین ایمازون جنگلات کو دنیا کے پھیپٹے کیوں کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں برا دیل میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون دنیا کے لیے 20 فیصد اکسیجن پیدا کرتا ہے اسی لیے اسے دنیا کے پھیپٹے بھی کہا جاتا ہے ناظرین ایمازون 55 لاکھ مربع کلومیٹر کے رکھے پر پھیلا ہوا ہے ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے ایمازون کے رکھے کا اگر اندازہ لگایا جائے تو پاکستان جیسے سات ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں یہ جنگل سات ممالک پر مشتمل ہے جن میں برازیل، کولمبیا، وینز ویلا، پیرو، گھانا، فرنچ گھانا، ایکواڈور اور بلیویا شمل ہیں ناظرین اس جنگل کا ساڑھ فیصد رکھا صرف برازیل کی حدود میں واقع ہے ایمازون کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پندرہ سو چالیس میں ایک ہسپانوی سیاہ فرانسکو نے جب دریائے ایمازون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود مقامی قبیلے سے ان کی لڑائی ہوگی قبیلے میں موجود جنگجو خواتین جو شکل و صورت سے قدیم یونانی خواتین کی طرح دکھتی تھیں انہیں ایمازون کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کے بعد اس جنگل کو بھی ایمازون کہا جانے لگا دریائے ایمازون کی بات کریں تو اس کی لمبائی چھ ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے یہ دریائے اتنا بڑا ہے کہ سرد موسم میں اس کے بارٹ کی چڑائی نو سے تین کلومیٹر تک ہو جاتی ہے جبکہ برسات کے موسم میں اس کا بارٹ اٹھالیس کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے اس دریائے کے حجم کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمازون کے بعد دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریائے مل کر بھی اس کے حجم کا مقابلہ نہیں کر سکتے لمبائی کے حساب سے یہ دریائے دریائے نیل سے تین سو کلومیٹر لمبا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں موجود میٹھے پانی کی کل مقدار کا بیس فیصد حصہ اسی دریائے سے سمندر میں جا کر گرتا ہے جنگل میں موجود ہشرات اور جانوروں کی بات کی جائے تو دنیا کے تیس فیصد جانور اسی جنگل میں رہتے ہیں ناظرین ان جانوروں میں سلوت، جیگوار، گرین اینکونڈا، منکیز، ایمازون ریورڈ ڈالفن، بلیک سائمن، پویزن ڈارٹ، فراغ، ہولر منکیز، اینڈ کینگ والچور ویرا شامل ہیں جانوروں پرندوں اور ہشرات کی دو ہزار ایسی اقسام بھی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی ہیں پرندوں کی بات کی جائے تو ایمازون میں پندرہ سو پرندوں کی اقسام ایسی بھی موجود ہیں جو باقی دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہیں ایمازون میں تقریباً پچیس ہزار قسم کے ہشرات موجود ہیں صرف تیس ہزار اقسام کی مکڑیاں اس جنگل میں موجود ہیں کچھ مکڑیاں وجود میں اتنی بڑی ہیں کہ وہ کبوتر تک کو دبوچ سکتی ہیں نباتات کی بات کی جائے تو ایمازون میں تین سو نوے ملین درخت موجود ہیں ان میں کچھ درخت تو اتنے گھنے ہیں کہ ان کے نیچے سارا دن مکمل اندھیرہ ہی رہتا ہے ناظرین اس جنگل کے بیشتر درخت دو سو فٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی پینتیس فیصد کاربن صرف ایمازون کے جنگلات جذب کرتے ہیں اسی جنگل میں چار سو ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے حال ہی میں ان قبائل کے بارے میں ایک ایسا حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے جس کو سن کر آپ چونگ جائیں گے ناظرین ریسرچر ڈاکٹر گارڈن کے مطابق ایمازون میں ایک ایسا قبائلہ بھی عباد ہے جو ایک سے دو تک چیزوں کو گنتی میں شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی سیدھی لائن کھینچ سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جنگل میں بھی انسان کی لالش سے محفوظ نہیں ہیں ایک ریسرچ کے مطابق انیس سو چار سے لے کر اب تک اس جنگل کا تیئیس فیصد حصہ کٹا جا چکا ہے دوسری جانب قدرتی افات اور حاصلات نے بھی اس جنگل کو بری طرح متاثر کیا ہے سن 2019 میں لگنے والی آگ نے 76 مربع کلومیٹر رکبے پر کھڑے درختوں کو جلا کر راکھ میں بدل دیا ہے اور لاکھوں جانور بھی اس آگ کی نظر ہو گئے ہیں مہرین کے مطابق ایمازون ممالک میں بڑے پیمانے پر کاشتکاری اور مائننگ کے باعث بھی جنگلات شدید متاثر ہو رہے ہیں تو ناظرین کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ نکے بان